اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على محمد اہل بیت التیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُصْوَةٌ حَسَنًا صلوات پڑھیں محمد ورآل محمد محمد صلی علی محمد آل محمد قرآن کریم کی نظر میں اور روایات کی نظر میں معاشرے میں ہر وقت آئیڈیل کا ہونا نمونے کا ہونا ضروری اور اس کی پہچان کرنا بھی ضروری ہے تاکہ انسان اس کو میار قرار دے دین کو سمجھنے میں دین سے جڑنے میں دین سے متصل ہونے اور آلہ ترین نمونے آلہ ترین آئیڈیل یا عصوہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ آج ہم رسولِ خدا کے حوالے سے اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کریں گے سب سے پہلے رسولِ خدا نہجل بلاغہ کی نگاہ میں یا امام علیہ السلام کی نگاہ میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بہترین نمونہ اس روح زمین پہ بہترین آئیڈیل اس روح زمین پہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہیں تمہارے لیے حصوے کے طور پر تب ہی نہجل بلاغہ میں رسولِ خدا کے لیے فرماتے ہیں امام علیہ السلام امیر المومین کہ وَلَقَدْ قَانَ فِي رَسُولِ اللَّهِ قَافِلْ لَكُمْ فِي عُسْوَى یقیناً رسولِ خدا کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے کافی ہے پس آپ کی ذات دنیا کے عیوب اور اس کی زلت اور رسوائیوں کی کسرت کو دکھاتی ہے رہنما ہے اور آخرت سے جوڑ دیتی ہے آخرت سے تعلق برقرار رکھتی ہے یہ شخصیت انہیں رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم وَقُنَّا فَحَمَنْ اور ہم اس شخصیت کو سمجھیں ہم ان کی شخصیت کو سمجھیں ایک اور جگہ فرماتے ہیں علیہ السلام کہ تم لوگ اپنے طیب و طاہر پیغمبر کی پیروی کرو چونکہ ان کی ذات اسوہ ہے بہترین نمونہ ہے تمہارے لیے اور باعث سے سکون ہوگا تمہارے لیے یعنی رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا معاشرے کے لیے سکون کا باعث ہے اللہ کی نظر میں محبوب ترین بندہ اس روح زمین پہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ترین بندے یہ کون کہہ رہے ہیں علیہ السلام یہ پیسے یہ بہوس یا یہ ابحاث نہیں ہوتی محبوب ترین بندے اس روح زمین پہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور جو ان کی پیروی کرے گا جو ان کے نقشے قدم پہ چلے گا وہ بھی معبوب کریم بندہ بجائے گا خدا بند آدم خود در محبوب کریم بندے رسول خدا جو ان کی پیروی کرے گا جو ان کے نقشے قدم پہ چلے گا وہ بھی معبوب خدا بجائے گا انہوں نے دنیا سے صرف مختلف در گزہ حاصل کرے گا اسے نظر بھر کے ایک خواب نہیں جانا سلب دنیا نے کیا سبراہ مختلف در گزہ حاصل کرے گا ان کے ساتھ میں دنیا کی پیشکش کی گئی تو انہوں نے ان سے قبول کرنے کے ساتھ دنیا کو قبول نہیں کیا اور جان لیا کہ اللہ نے جس چیز کو پسند کیا ہے وہ دنیا نے اور اس سے ناپسند کیا ہے وہ دنیا نے اللہ نے جس چیز کو پسند کیا اسے بھی رسول خدا نے پسند کیا اور اللہ نے جس سے حقیر کہا اسے بھی رسول خدا نے حقیر کہا اور حقیر سمجھا بس وہ عظیم نمونے ہیں تمہارے لیے بس ان کی نا فرمانی نہ کرو ان کے حکم کی حکم سے سر تابعی نہ کرو ٹھیک بس یہ نمونے ہیں رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام نے جربالاغہ میں یہ جملے ارشاد فرماتے ہیں اور ایک اور جگہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ رسولِ خدا جب مبوس ہوئے تو اس وقت مبوس ہونے سے پہلے عرب کے حالات کیا تھے کہ رسولِ خدا نے کس طرح بدلہ ایک معاشرہ جو مشرق ہو منتشر ہو فرقوں میں بٹا ہوا ہو اس معاشرے میں رسولِ خدا آئیں اور موہد بنائیں موہد بنائیں اتحاد میں لے آئیں تبیر امیر المومین علیہ السلام خطبہ نمبر ایک میں فرماتے ہیں اس وقت اہلِ زمین متفرق مذاہب منتشر فاہشات اور الگ الگ راستوں بھی گانتے ہیں اسی طرح سے کہ کچھ اللہ کی کچھ لوگ بعض لوگ خدا کو لوگوں کے ساتھ تشبیح دیا کرتے تھے مخلوق کے ساتھ تشبیح دیا کرتے تھے بعض لوگ خدا کے اسما کو بگاڑ دیتے تھے خدا کے اسما کو بگاڑ دیتے تھے اور اس وقت رسولِ خدا کا آنا ذریعہ تھا کہ ان کو گمراہی سے ہدایت کی طرف لے جائے اور آپ کے وجود سے جہالت جہالت اس خطے سے باہر نکلی اور علمِ توحید پھیلا علم پھیلا یہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود بابرکت وجود کی وجہ سے اس معاشرے میں کیا آیا انقلاب آیا یہ پیسط اس وقت ہوئی جب لوگ ایسے فتنوں میں مفتلا تھے جس جن پتنوں نے دین کی رسیوں کو ٹوڑا ہوا دین کی رسیوں کو ٹوڑا ہوا تھا یقین کے ستون متزلزل ہو گئے تھے ٹوٹ گئے تھے اور ایمان ایمان کا ایمان کی جو رسی تھی وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی تھی سخت انتشار تھا مشکلات تھی گمراہی سے نکلنے کے راستے تاریخ ہو گئی قدایت گمنام ہو چکی تھی گمراہی سرعام ہو چکی تھی رحمان کی نافرمانی ہو رہی تھی شیطان کی نصرت ہو رہی تھی ایمان نظرانداز کیا جا رہا تھا ایمان کے ستون گرائے جا رہے تھے ناقابل شنار ایمان ہو چکا تھا راستے مٹا چکے تھے بٹائے جا چکے تھے شہرائیں گم ہو چکی تھی ایمان کی لوگ شیطان کی اطاعت میں مصروع تھے راستے پر چل رہے تھے اسی دوران رسول خدا نے توحید کا چراغ جلایا اور سب کو روشن کر دی توحید کا روشن چراغ جلایا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے نین سے پیداری دی آنکھوں میں سرما ڈالا اور سب کو روشن کر دی آنکھوں میں سرما ڈالا اور اس اہل زمین والوں کو روشن کیا جاہل اور مگرور لوگوں کو آلے دی جاہل اور مگرور لوگوں کو آلے دی یہ ایک بہت اہم تبدیلی بہت اہم تبدیلی تھی کہ وجود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی اور علیہ السلام سے بیان کر رہے ہیں علیہ السلام اس چیز کو بیان کر رہے ہیں کہ خدا بند عالم نے رسول خدا کو جب بھیجا اس وقت لوگ گمراہی میں سرگردان فتنوں میں ہاتھ پاؤں مار رہے تھے فاہشات نے انہیں پہکا دیا تھا گرور نے ان کے قدموں میں لگزش پیدا کر دی تھی جاہلیت نے انہیں بے یقینی والی صورتحال میں کھڑا کر دیا تھا اور متحیر کر دیا تھا سرگردان کر دیا تھا آپ نے نصیحت کا حق ادا کیا اس معاشرے رسول خدا نے نصیحت کا حق ادا کیا سیدھے راستے پہ خود بھی چلے دوسروں کو بھی چلے اور حکمت لوگوں تک پہنچائی موعزہ حسنہ سے تبلیغ کی دعوت دی خدا ودی عالم کی کہ وہ آیت مشہور آپ سنتے ہیں بہترین دعوت تبلیغ طریقہ دعوت تبلیغ کیا تھا کہ ہم یا آپ ہدایت پر ہیں یا گمراہی پر یہ نہیں کہا کہ ہم ہدایت پر ہیں اور آپ گمراہی پر ہیں بہترین مثال تھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز میں اخلاق کو معنوی اقدار کو مہم رکھا کہ معنوی اقدار لوگوں میں ڈالی جائیں عدب سکھایا جائے خسن اخلاق سکھایا جائے ایک موعزہ حسنہ بھی رسول خدا نے موعزہ حسنہ سے مراد ہے اخلاقی اقدار کے ساتھ کسی کو دعوت دیں اس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جاہل معاشرے کو گلندیوں تک لے گئے ایک مدنی حکومت بھی قائم ہوئی اور مدنی حکومت کے بعد پھر فتح مکہ بھی ملی رسول خدا فتح مکہ یعنی کیا کہ وہ لوگ جو جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے تاریکیوں میں گھرے ہوئے تھے وہ سارے مبین قرآن نے اسے پتح مبین کہا اور یہ کامیابی ملی کیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے اور رسول خدا کے جو شاگر تھے ان کے کردار سے رسول خدا نے حق کی دعوت دی کہ نیجل بلاغہ میں علیہ السلام فرماتے ہیں خداوند عالم نے رسول خدا کو بھیجا تاکہ وہ حق کی دعوت دیں وشاہدن علی الخلق اور مخلوق کے آمال پہ گواہ بنے مخلوق کے آمال پہ گواہ بنے یہاں ایک اور جگہ کہا ان اللہ باس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نظیرا لِلعالمین کہ رسول خدا کو بھیجا مبوز کیا نظیر بنا کے کائنات نظیر بنا کے وامین علی تنزیل اور خدا کے احکامات کو پہنچانے میں رسول خدا کہ مشرقین عرب کی امانتوں کو لوٹا دیتے رسول خدا بلکہ احکامات خدا کو بھی امین بن کے پہنچایا لوگو تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ رسول خدا کبھی بھی بے امانت ہی کریں خیانت کریں خدا کے کسی بھی حکم کے پہنچانے ممکن ہو کہ ایک حکم کو پہنچانے میں رسول خدا وقت دیکھ رہے ہیں کیونکہ وقت کون سا مناسب ہے اس سے مراد ہی نہیں کہ کھانت کرنا ہے اس سے مراد ہے کہ وقت مناسب جب ہوگا تب وہ حکم کیا ہے لوگوں تک پہنچایا جائے ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ خدا وند عالم کے نحج البلاغہ میں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد کو حق کے ساتھ مبوس کیا جب دنیا فنا ہونے کے قریب تر ہوگئی اتنے گناہ تھے کہ دنیا فنا ہونے کے قریب اتنی نافرمانی تھی اتنی معاصیت تھی اور آخرت سر پہ مندلانے لگی تھی اللہ تعالیٰ نے انہیں پیغام دیا رسالت دی امت کی کرامت انہیں کے وسیلے ہوئی اہل زمانہ کی بہار آئی آوان اور انسار کی بلندی کا ذریعہ بنے رسول خدا صلی اللہ یعنی کیا آوان اور انسار مدد کس کی کرتے ہیں ہم ناصر جو بنیں گے امام زمان کے آوان اور انسار کیا امام زمان کی مدد کریں گے یا ہم اپنی مدد کریں یہ سوچنا بھی غلط ہے کہ ہم امام کو مدد پرام کریں یہ تبی نیجل بلاغ میں کہہ رہے ہیں کہ انسار کی بلندی آوان اور انسار کی بلندی کا سبب کون تھے رسول ایسی ٹین تیار کی ایسے لوگ تیار کیے جو لوگ ناصر بننے کے لائق بنے آوان بنے کے لائق بنے اور ان کے یار و مددگار افراد وحدانیت خدا میں عالی مقام جب ہو جائے ایک اہم پہلو تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا مشرق معاشرے میں کہ جہاں یہودی بھی رہ رہے ہیں جہاں عیسائی بھی رہ رہے ہیں جہاں خود پرست بھی رہ رہ سارے مقتلع شرق وہ سب کو لوٹانا سب کو بلٹانا اور وحدانیت کی دعوت دینا وحدانیت پہ ثابت قدم رکھنا کہ سمجھ لیں کہ تاریخی ہی تاریخی میں معاشرے کو روشن کر دینا پوری تاریخی کی اور اس معاشرے کو روشن کر دیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور جگہ علیہ علیہ لئے واضح کی راہ شریعت کو آشکار کیا آپ کا پیغام اخلاق اور ہدایت کے ساتھ ہوتا تھا روشنی کے منار رسول خدا نے استوار کی اسلام کی رسیوں کو مضبوط بنایا ایمان کے بندنوں کو مستحق کی ذرا اندازہ لگائیں کہ ایک شخص انسان کامل نکلتے ہیں مکہ کے بازار میں جب واپس لوٹتے ہیں تو کونہ کون ہوتے ہیں اس مخالف معاشرے میں ایک مقام بنانا ایک جگہ بنانا اور انہیں اعلی اخلاق تک پہنچانا اعلی منزل تک پہنچانا یہ کمال تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ 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 ایک اور جگہ فرماتے ہیں علیہ 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 خطبہ نمبر 161 میں کہ اللہ عذاب الہی کے حوالے سے بیدار کیا رسول خدا نے تمام کو اور برحانات کو دلیلوں کو روشن کیا اور نمائع کیا اور ہدایت کرنے والی کتاب سمجھائی کہ ہدایت کرنے والی کتاب یعنی قرآن کریم قرآن کریم کے معلم بنے قرآن کریم کو سمجھانے والے بنے سب کو سمجھایا اور آپ کا خاندان بہترین خاندان آپ کا شجر بہترین شجر بنا شجرہ بنا جس کی شاکھیں معتدل تھیں اور اس کے سمرات لوگوں تک پہنچ رہے تھے سمرات میں علیہ 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 کوئی اس سمرے سے فائدہ اٹھا رہا جناب زہر حدایت لوگوں کی کر دی جا رہی وہ درک کون تھا درک ان کا کون تھا اس سمرے کا رسول خدا صلی اللہ علیہ 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 سلام خود کو سمرہ کہتے ہیں اس درک کون ہے وجود رسول خدا صلی اللہ علیہ علیہ صلی اللہ ٹھیک ایک اور جگہ فرماتے کہ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے محمد کو امت کے عامال کا گواہ بنایا سواب کی بشارت دینے والا بنایا عذاب سے درانے والا بنایا جو بچپن میں بہترین اخلاق کے مالک تھے اور سن رسیدہ ہونے میں اشرف کائنات تھے اور عداد کے اعتبار تھے پوری دنیا روح زمین پہ باران رحمت کے اعتبار سے ہر باطل رحمت سے زیادہ قریم اور جواد جو تھا یعنی ہر باطل مراد ہے علم علم جو رسول خدا دے رہے تھے وہ رحمت کے ساتھ وہ اخلاق کے ساتھ تھا ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ آپ امام ہیں متقیوں کے آپ بصیرت کا باعث ہیں جو ہدایت پانا چاہے آپ سراج ہیں اس کے لئے جو روشنی لینا چاہے آپ ستارے ہیں اس کے لئے جو نور تک پہنچ چاہے آپ چراغ ہیں اس کے لئے جو آگ جلانا چاہے آپ اس کے لئے ہدایت ہیں یا راشد ہیں رشید ہیں جو راہ راست پہ ثابت قدم ہونا چاہے آپ کا کلام پسل ہے آپ کا حکم عدل ہے آپ کو خدا وند عالم نے بھیجا تاکہ رسالت تمام ہو جائے نبو تمام وخاتمن نبی نبو تمام ہو جائے یہ وہ فضائل ذکر کر رہے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ 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 سلم کے جو فضائل صرف رسول خدا گل ہیں کہ خاتم النبی صرف کن کا طرح امتیاز ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ 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 سلم رسول خدا کی جو عامال تھے یا جو دنیاوی امور انجام تھے کھانا کھانا لوگوں کے ساتھ بیش آنا اس کے بارے میں نجل بلاغہ میں رسول خدا زمین پر بیٹھ کے کھانا 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 مدینہ میں حاکم بننے کے بعد غلاموں کی طرح بیٹھتے تھے اپنے ہاتھ سے جوتی کو ٹانگتے تھے اپنے ہاتھوں سے کپڑوں کے پیون لگاتے تھے اپنے بیٹھنے کی جگہ سخت ہوتی تھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اور یہ بتا رہے ہیں رسول خدا کہ جب میں حاکم بنا ہوں تو میری ذمہ داری اور زیادہ بڑھ گئی مدینہ کے جب حاکم بنے یہ مدنی حاکم بننے کے بعد والی صفات ہیں کہ رسول خدا دنیا کو دکھایا کہ میں اگر کوئی پقیر ہے اگر کوئی گریب ہے میری حکومت میں تو میں حاکم آپ سے زیادہ فقیر ترہے ہیں حاکم آپ سے زیادہ فقیر ترہے ہیں حاکم زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے حاکم جو زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے زمین پہ بیٹھ کے احکامات دے رہا ہے ان کی تاثیر کیا ہوگی اس پورے کھتہ عرب تھوڑی دیر میں کھتہ عرب ایک عالمی حکومت کے لحاظ سے معروف ہونے لگا مشہور ہونے لگا وجہ کیا تھی رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ صلی اللہ کا اخلاق اور حکومت کا طریقہ وہ حکومت کس طرح کر رہے تھے تاکہ امدہ امدہ لباس حاصل کرنے میں نہیں لگے رہے تاکہ امدہ لباس حاصل کیا جائے بلکہ اسی لباس کو اسی کے پیوند لگا کے پہن لیا کرتے تھے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ علیہ سلم انہوں نے کبھی بھی اپنے نفس کا خیال نہیں کیا بہت بہت ہی آنس کہ نفس نہیں خواہشات نفس خواہشات نفس 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 نگاہوں سے اوجھل کر دیا تھا رسول خدا کی نظر آجزی پہ اور خدا کی بندگی پہ لگی رہتی تھی کہ آجزی سے حکومت کی جائے اور خدا بند عالم کی بندگی کو اپنا ہے قرآن کریم نے بھی کہا خدا کی رحمت کی وجہ سے لن تل آپ بڑے نرم ہون پہ اگر آپ سخت دل ہوتے وہ سارے آپ کے دل سے چلے جاتے آداد کے اعتبار سے آداد کے اعتبار سے آپ جیسا پاکی زوجود ہوئے زمین دی یعنی جو بھی متحرون ہیں احل البید میں سے اتحر ترین کون سب کون سفر ہیں رسول اللہ و اجود المستطرین اور سب سے زیادہ جود و سخا میں رسول خدا سب سے آگے رسول خدا صلی اللہ علیہ صلی اللہ اور ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ علیہ سلم کا وجود ہے جس کی وجہ سے بوری دنیا مانتی ہے عذاب آپ کے وجود سے نہیں آگے درس میں ہم بتایا تھا کہ وجود رسول خدا صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی وجہ سے اس جہاں پہ عذاب نہیں آگے وہ امت جو جس نے انکار کی علیہ علیہ سلم کی ولایت کا رسول خدا بس رحمت کا باعث ہے وہ وجود رحمت ہے کہ ظاہری جو اسلام لانے کا چہرہ بھی ان کا محفوظ رکھتا ہے ایک اور جگہ فرماتے ہیں آپ طبیب ہیں آپ طبیب ہیں خدبہ نمبر ایک سو شے خود چکر لگاتا رہتا ہے تاکہ مریض کو ٹھیک کیا جائے بہت ہی راؤنڈ خود لگاتا ہے راؤنڈ خود لگاتا ہے تاکہ مریض کو ٹھیک کیا جائے ایسا ڈاکٹر نہیں کہ لوگ جب بلائیں تب آئے یہ ایسے ڈاکٹر ہیں ایسے طبیب ہیں جو خود چکر لگا رہے ہیں کہ لوگوں کی ہدایت کی جائے آپ نے تمام زخموں کو درست کر لیا آپ نے اپنے آلہ سے صحیح آپریشن کیا صحیح آپریشن کیا آپ نے اندھے دلوں کو بہرے کانوں کو گونگی زبانوں کو گونگی زبانوں کو صحت مند کیا صحیح دوا دیکھ گفلت زدہ حیران پریشان لوگوں کو ہدایت دیا خدا ایک پوری صفات ایک ایک صف کے حوالے سے ہم نے اگر ہم بحث کریں تو شاید ایک درست ایک درست بھی کافی نہ ہو کہ یہ پوری صفات کتنا زیادہ نحج البلاغہ میں رسول آپ شریعت ختم ہوگی شریعت آنا ختم ہوگی آپ کا گم احل بیت کے ساتھ یوں خاص ہوا ہے کہ ان کے لیے ہر گم میں باعث تسلی بن گیا اور ساری امت کے لیے عام ہوا سب برابر کے شریعت ہو گئے اگر آپ نے صبر کا حکم نہ دیا ہوتا تو میرے نالہ اور فریاد کبھی رکھتے گئے یہ نہیں سب سے بڑا گم سب سے زیادہ گم علیہ السلام کو کیا تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ صلی اللہ کیا کہ آپ نے اگر صبر کا حکم نہ دیا ہوتا تو یہ نالہ اور فریاد کبھی کم نہ ہو نالہ اور فریاد ہمیشہ میری طرف سے ہوتا رہا رسول اللہ یہ محبت تھی علیہ 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 بہت ضروری ہے کہ ہم سمجھیں ہم سمجھیں وجود رسول خدا صلی اللہ علیہ 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 ایک اور وجود امام جعف صادق علیہ 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 سلام کیونکہ سترہ ربی الاول گزر چکی ہے دونوں ہستیوں کی ولادت تھی ستارہ ربی الاول تراسی ہجری میں امام کی ولادت ہوئی پچیس شوال ایک سو اٹالیس ہجری کو شہادت ہوئی امام اینی پینسر سال زندگی گزاری امام جعفر صادق علیہ سلام نے امام زین العبدین کے دور امامت کو دیکھا امام زین العبدین کے دور امامت کو دیکھا امام زین العبدین پھر بات پہنچی کہاں تک اپنی شہادت بنو مئیہ کے حاکم جو حکومت جنہوں نے کی ابن یزید یزید ابن ولید ابراہیم ابن ولید مروان یہ سارے حاکم رہے امام کی زندگی کے دوران بس اب امام کی امامت کے دوران اباسی خلیفوں کی حکومت میں صفحہ اور منصور کو منصور کی حکومت کو بھی دیکھا سمجھیں کہ اس دوران جو امام جعفر صادق علیہ سلام کا دور تھا علمی لحاظ سے کام کریں جب دشمن آپس میں جب دشمن کی نظر کم ہو چکی تھی بنو اباس اور بنو میا آپس میں لڑ پڑے تھے دو توفانی تحریک جاری تھی ایک تحریک نعرہ اگرچہ لگایا کیا گیا الرزا من آل محمد آل محمد کو راضی رکھنا نعرہ تھی توفانی تحریک دو تھی ایک ابو مسلم خراسانی کی تحریک جو ایران میں جاری تھی جس کا نعرہ ہی یہ لگا الرزا من آل محمد دوسری تحریک جاری تھی کوفے میں ابو سلمہ کی تحریک ایک تحریک تھی ابو مسلم خراسانی کی دوسری تحریک تھی ابو سلمہ کوفے ابو مسلم کی خراسان ایران یہ دو تحریک نے فائدہ دشمن کو دی پنو عباس کی حکومت کا باعث بنی یہ تحریک لیکن تاجب تھا یہ مظلوم یہ تھی امام جعفر صادق علیہ اسلام کہ یہ لوگ جب شیعہ ہونے کا سٹیفیکٹ کہاں سے لینے آتے تھے امام جعفر بہت زیادہ تعجب آمی اس بات ابو مسلم پراسانی آئے وہ کہاں کہ میں آپ کشی آؤ ہوں تو بائے مدل کے آئے انہیں کھام کیا کیا اور امام نے آگاہ کیا کہ نتیجہ تیرا بہت برا ہے جو نتیجہ ہے جو تیرا قتل ہے اور قتل ہی ہوا ابو مسلم پراسانی کو قتل کیا جب جیتی بنو امیہ سے جنگ جیتی اس کے بعد اسے قتل کیا گیا کہ یہ بعد میں ہمارے لئے مسائل کا شکار مسائل نہ بنائے مسائل کے شکار آمنا ہو جائیں اس کی وجہ سے اور اسی در ابو سلمہ ابو سلمہ کا انجام بھی نہیں ہوا یہ توفانی تحریکیں ہوتی اور بنو امیہ کی حکومت کا خاتمہ ہوا لیکن بنو عباس حکومت کرنے آئے امام کی تعلیمات اس وقت جب یہ لڑ رہے تھے جب یہ جنگ جاری تھی لہات بچ نہیں آپ اگر دور پڑھیں آپ دور سائے دور وقت تو اس میں جو امام نے شادر پیدا کی ہیں جو امام نے حتی کہ اگر آپ تاجم میں پڑھیں گے کہ آل سنت کی جو بک تھی وہ امام کی وجہ سے بنی تھے جو تدوین ہوئی حصول تدوین ہوئے بک تدوین ہوئی وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے مرون منت تھی ان کے بہت سارے شادر آل سنت کے تھے ابو کی اگرچہ واضح طور پہ یہاں بیان نہیں کیا تھا چاہے وہ میڈیا پہ ہو یا کسی پہ ٹھیک جناب جعفر جعفی امام اباقر علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام کے خاص شادر تھے کہتے ہیں ستر ہزار احادیث میں نے یاد کی تھی امام جعفر صادق سے اور ستر ہزار ستر ہزار یعنی اس وقت دیکھیں کہ ذہن کتنا تھا خلوص کتنا تھا لوگوں کا امام کے ساتھ اور امام نے تھوڑے وقت میں کتنا کام کر دکھا ہے ایک شخص نے ستر ہزار احادیث کو یاد کیا ہوا ہمارا کیا ہم سے دست بھی نہیں ہو پا ستر ہزار کے جابر کو صاحب اسرار کہا امام جابر صادق نے بھی امام بادر کہ صاحب اسرار میں سے ہمارے اسرار کو یہ جان تھا اسلام اس دور میں بنو بیعہ اور بنو عباس کی چاہت کے مطابق پیش کیا جاتا تھا آپ دیکھیں یہ دور دیکھیں کہ اسلام پیش کیسے ہوا اسلام میں دوگلہ پن آگیا دوگلہ پن آپ کو اب بھی نظر آئے گا کہ بڑے مولانا آپ نظر آئے گی امام حسین کا بیان صورت سنہیں اپ نئی شیئر کر رہے ہوتے آگے کر رہے ہوتے اس مولانا کا کیا سنہیں امام حسین کا بیان جتنا بیان دوسرے بیان آپ حسین کو بھی صحیح کہہ رہے ہوں اور یہاں بنو مہیہ کی مطبول امت کو آئیڈل کہتے ہیں اس سے بنی ادو کہ اسلام ایسے پیش ہو رہا ہے بنو عباس اور بنو مہیہ کے دون میں ان کی چاہت کے مطابق پیش ہوا کہ موت ضلہ فرقہ اشائرہ فرقہ بنو سارا اس وقت اس دوران موقع ملتا ہے اور صحیح اسلام کو امام جعفر صادق علیہ السلام بیش کرتے ہیں ایک اہم کام تھا جسے سمجھنا ضروری ہے کہ ہر میدان میں آپ کو امام طبق کے میدان میں دیکھیں فزکس کے میدان میں دیکھیں ہر میدان میں فلقیات کے میدان میں دیکھیں ہر میدان میں توحید کے میدان میں تفسیر کے میدان میں ہر میدان میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد آپ کو ملیں یہ تو چار ہزار شاگرد وہ تربیت دی اور الگ الگ موضوعات میں الگ الگ تخصص کہ حشام ابن حکم کی وہ کہا کہ آپ مناظرے میں آگے بڑھو حشام نے سلم کو کہا کہ آپ توحید میں آگے بڑھو کسی اور کو کہا کہ فکر رسالہ لکھو اس سارا کچھ امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس تھوڑے سے دور میں امام کو موقع ملتا ہے اور صحیح شاگردوں کی تربیت کر کے امام پوری دنیا تک اسلام حقیقی پہنچاتے یہ کمال تھا جعفر صادق علیہ السلام اسلام حقیق وہ اسلام جو بنو عباس کی چاہت کے مطابق پیش کیا رہا تھا بنو عمیہ کی چاہت کے مطابق پیش کیا رہا تھا اب ضروری تھا کہ ایسے امام موجود ہوں جو بتائیں کہ صحیح حق کیا ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے ان میں جدائی ڈالے نہ کہ ایسا کہ وہ بھی صحیح ہے باطل بھی صحیح ہے حق بھی صحیح اسے امام نے جدائی ڈالی اور حق کو الگ کیا باطل کو الگ کیا امام نے تقریب چار ہزار شاگردوں کو تعلیم دی اسلی اسلام دیکھا میں روح زمین پہ اس جیسا عالم کسی کو تصور نہیں کرتی اندازہ لگائیں کہ روح زمین پہ ان جیسا عالم کوئی نہیں آپ کو ہر توحید مفضل سنی ہوگی کتاب ابھی بھی موجود جناب مفضل ابن عمر وہ امام نے تعلیم بھی توحید کی اور کہا کتاب لکھو رسالہ لکھو توحید اہم ترین کتاب توحید مفضل یا توحید صدوق کو دیکھ توحید جناب صدوق اس میں زیادہ روایت امام جیسا فرزاد کی پڑھیں اور دیکھیں کہ عائم علیہ السلام نے کیسا کام کیا ہر شعبے میں خدا بند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں امام کو سمجھنے کی توفیق ہے کہ امام کے دور کو سمجھیں اس مشکل ترین دور میں امام کا اسلام پہنچانا حقیقی اسلام پہنچانا لوگوں تک یہ سمجھیں کہ یہ کس طرح پہنچا کیسے ایک مشکل حالات میں جب دیوار سامنے کھڑی ہو جب دو حکومتیں امام دیکھ رہے ہیں دو حکومت بنو امیہ کو بھی امام نے دیکھا اس دوران اپنا کام تر ایک کمال تھا ایک موجزانہ زندگی تھی خدا وندی عالم سے دعا ہے کہ ان دونوں حستیوں کو آئیڈل بنانے کی توفیق عطا کرے خدا اور ان کی زندگی کو سمجھنے کے بعد اپنی زندگی میں ڈھالنے کی توفیق دے صلی اللہ محمد وآل بیتر طیبین ابدا